موسیقی السلام علیکم اسلام شہباد علی اور ملکم آپ کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل شکارت و صدق سکرین امید آپ پتہ خیدیت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ کلاس میٹرس سے ہے چیپٹر نمبر ٹو سے ہے لیکچر نمبر سکس سے نوائز پولیشن نوائز پولیشن کیا ہوتا ہے یہ کوئی نیا ورڈ نہیں ہے آپ نے بہت بہت سنا بھی ہوگا اور اس کو فیل بھی کیا ہوگا کہ نوائز کیا ہوتا ہے پر ایکچول میں اس کی ڈیفینیشن اور نوائز کہاں سے آتا ہے اس کو ریجیوز کرنے کے کیا کیا طریقے کار ہوتے ہیں یہ سارا کچھ آج کے لیکچر کے اندر ہم بسکس کرنے والے ہیں تو چلیں سب سے پہلے ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کہ نوائز ہے کیا ہے تو یہ ساؤنڈ ہی ہے تو آواز ہی پر کچھ ساؤنڈ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بہت ہی پسند آتے ہیں اور کچھ ساؤنڈ ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم بیزار ہوتے ہیں جن کو ہم جب سنتے ہیں تو بلکل ہم بیزار ہو جاتے ہیں ہم ڈیسٹرپ ہو جاتے ہیں تو چلیں ڈیفینیشن دیکھتے ہیں نوائز پوزیشن کیا ہوتا ہے ساؤنڈ وچھ ہیڈ ایک ایسا ساؤنڈ ہے جس کا جو اثر ہے ہمارے کانوں کے اوپر وہ بہت ہی برا ہے سیمپل ورس میں اگر کہا جائے ساؤنڈ ایک ایسے قسم کا ساؤنڈ ہے جو کہ ہمیں پسند نہیں ہوتا سننا مطلب جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہمیں بیزاری ہوتی ہے ہمیں بہت ہی ایریٹیشن ہوتی ہے تو ایسا کوئی ساؤنڈ ہے جس کو سننے کے لیے جو ہم سننا پسند نہیں کرتے یا ہمارے کانوں پر اس کا برا اثر ہوتا ہے ایسے قسم کے ساؤنڈ کو ہم بولتے ہیں نوائز یا نوائز پولیشن ٹھیک ہے اچھا ایک آواز ایسا ہوتا ہے جس کو ہمیں جب سنتے ہیں تو ہمیں مزہ آتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بار بار سنیں ان کو ہم میوزیکل ساؤنڈ بولتے ہیں تو میوزیکل ساؤنڈ کیا ہوتے ہیں The sounds that are pleasant to our ears Pleasant کا مطلب ہوتا ہے ایسی کوئی چیز جو ہمیں پسند آئے جو ہم کرنا پسند کریں اس کو بولتے ہیں pleasant تو ایسا کوئی ساؤنڈ جس کو سننے کے لیے ایسا کوئی ساؤنڈ جس کو سننا ہمیں بار بار پسند ہو ایسے قسم کے ساؤنڈ کو ہم بولتے ہیں میوزیکل ساؤنڈ ٹھیک ہے اب نوائز پولیشن سے ہوتا کیا ہے نوائز پولیشن سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں ہمیں اسٹریس ہوتا ہے ہمیں ایریٹیشن ہوتا ہے ہمیں جو ہے سلیپنگ ڈیس آرڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں ہیرنگ لاؤس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے نوائز پولیشن is very dangerous and we need to avoid it ہمیں ایوائیٹ کرنا چاہیے کہ نوائز جہاں کئی بھی ہو ہمیں اس کو کوشش کرنی چاہیے یا تو ریڈیوز کرنا چاہیے یہاں سے ہمیں خود چلے جانا چاہیے کیونکہ نوائز کی وجہ سے یہ ساری بیماریاں ہو سکتی ہیں اب نوائز جو ہے اس کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں یا نوائز کے ریسورسز کیا کیا ہوتے ہیں اب نوائز جو ہوتا ہے وہ بہت سی جگہوں سے ہو سکتا ہے یا الگ الگ جگہوں پر پرویڈیوز ہو سکتا ہے جیسے ہیوی مشینری آپ کے گھر میں جنریٹر چلتا ہے تو وہ ساؤنڈ پرویڈیوز کرتا ہے اور وہ ساؤنڈ جو ہوتا ہے بہت ہی ایریٹیٹنگ ساؤنڈ ہوتا ہے جس کو ہم سننا پسند نہیں کرتے جنریٹر کی بجائے ایسی کوئی مشین آجائے ایسا کوئی جنریٹر آجائے جس میں نوائز بہت ہی کم ہو جب آپ روڈ پر چلتے ہیں تو ٹریفک کا ساؤنڈ سنتے ہیں جو کہ بہت ہی ایریٹیٹنگ ہوتا ہے بہت ہی ڈسٹربنگ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی ایک نوائز ہی ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں جسے ہانس ہو گیا الامس ہو گئے کوئی جب گاری آتی ہے یا بائک آتی ہے ہون بجاتی ہے تو ہمیں بہت ہی ایریٹیشن ہوتی ہے ہم بہت ہی جو ہے اس کو نا پسند کرتے ہیں اس آواز کو تو یہ سارے جو ہیں سورسز ہیں نوائز کے تو اس سے بچا کے کیا طریقے ہیں جو بھی ایسی مشین ہے جو کہ ساؤنڈ پرڈیوسنگ جو کہ نوائز پرڈیوسنگ جو ہے مشین سے ان کو ہمیں ریپلیس کرنا چاہیے ریپلیس کس سے کرنا چاہیے ایسی مشین سے ریپلیس کرنا چاہیے جو کہ ساؤنڈ کم پرڈیوس کریں جو کہ نوائز کم پرڈیوس کریں اور جو کہ بہت ہی کم کریں تو یہ سارے طریقے کار ہیں جن سے ہم نوائز پولیشن سے بچ سکتے ہیں جو کہ نوائز کی لیویل ہونی چاہیے وہ ایٹی فائر سے نائنٹی ڈی بی تک ہونی چاہیے مطلب اس سے زیادہ نوائز آپ کو نہیں سننا چاہیے مطلب یہ آپ کی کانوں کے لیے بہت ہی ایک ہامفل ہیں ٹھیک ہے اور کچھ یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل بنای ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الگ الگ چیزوں کے الگ الگ نوائز لیویل کتنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ جو لکھا ہوا ہے نوائز لیویل سے ڈیسی بیل مطلب اس کا نوائز کتنا ہوتا ہے ڈیسی بیل اسے معلوم کر سکتے ہیں ڈیسی مطلب اس کا ایک پریفکس ہے ڈیسی ایک پریفکس ہے جو کہ یوز ہوتا ہے تو یہ اس میں ایک ریڈنگ دی ہوئی ہے ٹیبل میں سب سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے پرسنل اسٹیریو پرسنل اسٹیریو ایک وارکمنٹ ٹائپ چیز ہوتی ہے جو ہم ہیٹ فول لگا کے کانوں میں سنتے ہیں تو اس میں بہت ہی زیادہ نوائز ہوتا ہے ون شفٹی ڈی بی تو یہ بالکل ہی بھی نہیں سنا چاہیے یہ ہماری کانوں کے لئے بہت ہی حامفل ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیمیشٹو ہیئرنگ ون فورٹی ڈی بی ون فورٹی ڈی بی کا نوائز آپ کی جو ہیئرنگ پاور ہے وہ ڈیمیش کر سکتا ہے اس کے بعد راک کنسٹ جو اکثر جو میوزیکل کنسٹس ہوتے ہیں یا راک کنسٹس ہوتے ہیں اس میں بھی کافی جو ہے جو ہے نوائز پروڈیوز ہوتا ہے جو کہ ون ٹین ڈی بی تک ہو سکتا ہے ساؤنڈ آف اڈریل ماشین ساؤنڈ آف اڈریل ماشین بھی نائنٹی ڈی بی تک نوائز جو ہے پروڈیوز کرتا ہے بیزی روڈ بیزی روڈ مطلب جہاں پہ ٹریفک جو ہے وہ ٹریفک کا فلو زیادہ ہو تو وہاں پہ بھی نوائز ہوتا ہے وہ تقریباً سیونٹی ڈی بی تک ہوتا ہے نارمل کنورسیشن جو ہم نارمل ہی کنورسیشن کرتے ہیں جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں یا کبھی بھی ہم گھر پہ بات کرتے ہیں تو اس میں جو نوائز آتا ہے وہ تقریباً سیسٹی ڈی بی ہوتا ہے ویسپرنگ ویسپرنگ میں بہت ہی کم ہوتا ہے دیکھ سکتے ہیں ویسپرنگ مطلب جب ہم کانوں میں بات کرتے ہیں اندوسرے کو تو آپ بلکل بھیمی آواز میں بات کرتے ہیں تو جو نوائز ہوتا ہے وہ بہت ہی کم ہوتا ہے مطلب جو اسٹارٹنگ ہوتی ہے وہ دیلوں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اب آخری سوال پہ آتے ہیں کہ یہ جو ہے ساؤنڈ نوائز میں کیسے کنورٹ ہو جاتا ہے یا ساؤنڈ جو ہے میوزیکل ساؤنڈ میں کیسے کنورٹ ہو جاتا ہے دونوں ہے تو ساؤنڈ تو جو قوالیٹی ہوتی ہے ساؤنڈ کی اس میں جو وائبریشن ہوتی ہے وہ ریگلر وائبریشن ہوتی ہے مطلب اس میں سڈن چینج نہیں آتا مطلب اس کی جو قوالیٹی ہوتی ہے بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو جب قوالیٹی بہت ہوتی ہے اور وائبریشن میں سڈن چینج نہیں آتے وائبریشن بالکل لوں میں جاتے ہیں تو ایسے کسم کے ساؤنڈ کو ہم بولتے ہیں میوزیکل ساؤنڈ which are very pleasant تو جب کسی بھی ویب سوارم میں کسی بھی sound wave میں جو vibrations ہو جاتی ہیں وہ sudden ہو جاتی ہیں مطلب اس میں جو vibrations آ جاتی ہیں وہ بہتی irregular vibrations آ جاتی ہیں جب irregular vibrations آ جاتی ہیں تو وہ جو sound ہوتا ہے نوائز بن جاتا ہے اور وہ ہمیں پسند نہیں آتا تو اس کی جو quality ہوتی ہے اسے sound کی مطلب نوائز کی وہ بہتی irregular ہوتی ہے وہ ناپسندیدہ ہوتی ہے تو جب regular vibrations ہوتی ہیں، مطلب vibrations میں sudden changes نہیں آتی وائبریشن ایک بیوٹیفل فلو میں جاتی ہے تو وہ ساؤنڈ جو ہے روزیکل ساؤنڈ بن جاتا ہے جب ایک ساؤنڈ میں سڈن وائبریشن آ جاتی ہیں مطلب سڈن چینجز آ جاتی ہیں وائبریشن میں تو اس کی کوالیٹی خراب ہو جاتی ہے اسی وجہ سے وہ جو ساؤنڈ ہے وہ نوائز میں کنوش ہو جاتا ہے اور وہ ساؤنڈ جو ہے ہمیں سننا بالکل بھی پسند نہیں ہوتا امید ہے نوائز کے حساب سے آپ کے جو بھی کونسپٹ سے وہ کلیر ہو گئے ہوں گے پھر بھی اگر کوئی کوئیسچن یا کوئیری رہ گئی تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ we'll meet you in the next lecture thank you very much